بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران نسیم ناظرین اس ویلاغ میں جو خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ان میں سے تین خبروں کی جو ہیڈ لائنز ہیں جو ٹائٹلز ہیں وہ تھم نیل پہ آپ ناظرین نے پڑے جس میں ایک تو آر اسلامباد کے مقامی ہوتل میں جو چیئرمنٹ تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ایک نئی بک کی لانچنگ ہوئی اس لانچنگ تقریب کا جو آنکھوں دیکھا احوال ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور پھر میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب اپنے لانچ کے ساتھ ہی فلاپ ہو گئی فوری طور پہ جو پذیرائی اس کتاب کو ملنی چاہیے تھی وہ اس کتاب کو نہ مل سکی ایک تو اس پر آپ ناظرین کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے اور دوسرا جو ایک کنٹرو ورسی چر رہی ہے جو آصف علی زداری نے کل انٹریو دیا اور اس سے پہلے جو بلاول بھٹو زداری کے بیانات میڈیا پر تو حقیقت کیا ہے باپ اور بیٹے کے ماں بین کیونکہ پالٹی کے رہنماء تو بیانات دے رہے ہیں کہ بلاول اور زداری کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں لیکن حقیقت کیا ہے اس حوالے سے میں اپنی رائے اور اپنا جو انیلسز ہے وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ عمران خان اور بوشہ بی بی صاحبہ کے لیے ایک اہم خبر ہے اور ان تین خبروں کے علاوہ دو کچھ اور خبریں بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو پہلی خبر بلاول اور آصف علی زداری اختلافات کے معاملے پر بات کرتے ہیں عزیز سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ جو پیپلز پالٹی کے رہنماؤں کی جانب سے بیانات بھی جا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زداری اور والد آصف علی زداری کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے آپ ناظرین کو یہ واضح کرتے چلیں کہ کیا پالٹی کے رہنماؤں یہ بیانات دے سکتے ہیں اس بیان سے ہٹ کے کہ بلاول اور آصف علی زداری کے درمیان اختلافات موجود ہیں نہیں دے سکتے اگر اختلاف ہوگا بھی تب بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اختلافات موجود ہیں تب بھی یہ کہیں گے کہ جیسے ابھی پیپلز پالٹی کے رہنماؤں کہہ رہے ہیں کہ بلاول دبائی گئے ہیں ان کا دورہ پہلے سے شیڈول تھا اور 29 نومر کو ان کے لانچنگ ہو جائے گی یہ تو پالٹی کے رہنماؤں کے بیانات ہیں کیا آصف علی زداری کے انٹرویو کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں جو سوالات اٹھے ہیں اختلافات کے حوالے سے کیا اس پر بلاول بھٹو زداری کا کوئی بیان آیا یا اگر ایسا کچھ نہیں تھا اگر ایسا کوئی اختلافات والا چکر وکر کنٹروورسی نہیں ہے تو بلاول بھٹو زداری اب تک کیوں خاموش ہیں وہ ڈی پی بھی چینج ہوئی ہے ہم ڈی پی بھی بات نہیں کرتے ڈی پی ہیں چینج ہوتی رہتی ہے اب آپ یہ خود دیکھیں کہ بلاول بھٹو زداری نے پچھلے دنوں کیا بیانات دیا کہ ستر سال کے جو بابے ہیں یہ سیاست چھوڑ دیں اور یہ اب کا ان کا سٹیٹمنٹ نہیں آپ قومی سمبلی میں بلاول بھٹو زداری کا بیان نکال کے دیکھیں جس میں انہوں نے نوازشیب کو نام نہیں لیا زداری کا نام نہیں لیا بڑے عمر کے دیگر سیاستدانوں کا نام نہیں لیا لیکن یہ کہا کہ ہمارے لیے میرے لیے اور مریم نواز کے لیے مستقبل کے سیاست کے حوالے سے کچھ سوچیں چھوڑ دیں کہ کل کو ہمیں سیاست کرتے ہوئے مجھے اور مریم نواز کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو وہ کس سے شکوا کر رہے تھے چلیہ نوازشیب سے تو سیاسی مخالف ہونے کی طور پر شکوا کیا ان کو ٹارگٹ کر لیا لیکن وہ اپنے والد کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے اور کل انٹریو دیتے ہوئے بلکہ ایک اور بلاول کی بات بتاؤں بلاول پنجاب کی نگران حکومت کو ٹارگٹ کر رہے تھے اس کے بعد پارٹی رہنما بھی پنجاب کی نگران وزرالہ کو ٹارگٹ کر رہے تھے بلاول انتخابات کے انحقاد کی اوپر سوالات اٹھا رہے تھے انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر سوالات اٹھا رہے تھے یہ تو ابھی انٹریو کل حامد میر صاحب کو دیا اس سے پہلے بھی آصف ززاری صاحب کا ایک انٹریو ہے جس میں آصف ززاری صاحب نے کہا کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے الیکشن کمیشن بہتر جانتا ہے کہ انتخابات کب ہوں گے اور کل کے انٹریو میں جو حامد میر صاحب کو دو گھنٹی کا طویل انٹریو دیا اس میں بہت ساری ایسی باتیں سامنے آئیں جس میں نظر آ رہا ہے اس انٹریو سے کہ زرداری صاحب کا اپنے بیٹے کے ساتھ اختلاف ہے جس میں یہ بھی کہا گیا ایک تو کہا گیا کہ جو ستر ساولے بابے والی بات ہے یہ میرے لئے بھی بلاول بٹر زرداری کرتے ہیں اور پھر اس بات کا بھی اعتراف زرداری صاحب نے کہا کہ ان کی دو پی پی والی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور میرے پاس پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے اور ٹکٹ میں دوں گا تو زرداری صاحب برتری کی بات بھی کر رہے تھے کہ ٹکٹ میں نے دینے ہیں بلاول کو میں نے ٹکٹ دینا ہے جو پارلیمنٹیرین پیپلز پارٹی سے بنیں گے وہ پارٹی میرے پاس ہے اور پھر بلاول زرداری نے یہ بھی کہا کہ تجربی کی کمی ہے زدہ اپنا بلاول کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یہ ساری باتیں کی لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہا جس سے یہ بات نظر آتی ہے کہ بلاول صاحب جو اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اس پہ زدہ داری صاحب کو جو وہ بتا رہے تھے کہ بلاول صاحب نراز بھی ہو جاتے ہیں جو زدہ داری صاحب نے کہا کہ میں ایسی کوئی بات کروں کہ کل کو بلاول جو ہے کہتے ہیں میں سیاست نہیں کرتا تو پھر میں کہاں پہ جاؤں گا سیاست انہوں نے کہا میری مجبوری ہے میری ضرورت نہیں کیونکہ بی بی مجھے وراست میں یہ پارٹی دے گئی تھی تو اس لئے مجبوری کے طور پر اس پارٹی کو چلا رہا ہوں تو اختلافات نظر آ رہے ہیں یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ ایک پورا نچوڑ ہے ان اختلافات کی حوالے سے سب چیزیں اچھی نہیں ہیں اور اختلافات ہیں اختلاف رائے ہیں بہت زیادہ اختلاف نہیں ہوگا والد اور بیٹے کا دجا لیکن اختلافات ہیں اور میں نے آپ کو چن چن کے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رک دی ہیں اور میرے خیال سے بلاول زداری کہیں کسی نہ کسی حد تک جو بات کر رہے ہیں یعنی جو ستر سال کے بابوں والی سیاست ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا مروسیت کی سیاست ہی چلے گی یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے باقی میرے اس انیلسس کے فیصلہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اختلافات ہیں اختلافات نہیں ہے مجھ سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی اس کے علاوہ ناظرین جو آج حاجرہ بی بی سے ایکٹریس ادھکارہ حاجرہ خان پینزائی کی جو تقریبے بک لانچنگ ہوئی اس میں میں بھی گیا کوئی اتنے کوئی بڑے لوگ نہیں تھے مجھے تو بلائے بھی نہیں گیا تھا میں تو ویسے دیکھنے کے لئے گیا تھا کہ دیکھیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور میں نے جتنے بھی ٹوئٹس کی ہے وہاں پہ بیٹھ کے جو دیکھا صرف وہ دکھایا جو وہ کہہ رہی تھی صرف وہ بتایا میں نے اپنی کوئی رائے نہیں دی میری رائے کیا اس پر آنے سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اس پوری تقریب میں مجھے تلت حسین صاحب تو نظر آئے اس کے علاوہ کوئی اتنے عمر چیمہ صاحب نظر آئے کوئی اتنے زیادہ ان دونوں کے علاوہ کوئی بڑے بڑے نام نامور شخصیات نظر نہیں آئی امار محسوس صاحبی تھے لیکن جیسے ایک کسی شخصیت کی لانچنگ کی بک لانچنگ ہو اس میں بڑی بڑی شخصیات نظر آتی ہیں بہت سارے سیاسدان بھی ہوتے ہیں صافی ب بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی زیادہ ایسی شخصیات نہیں تھی اور نوجوان لڑکے لڑکیاں نظر آ رہے تھے یوٹیوبر نظر آ رہے تھے اور کوئی ایسی تقریب میں کوئی اٹریکشن نہیں تھی اور پھر جو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ میری رائے میں یہ جو بک ہے یا جو بک کے حوالے سے جو تقریب ہے یہ جو ساری ایک ایکسرسائز ہے یہ کیوں فوری طور پر فلاپ ہو گئی ہے فوری طور پر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ ماضی میں جا کے دیکھ امران خان صاحب کی حوالے سے اس کا چند دن چرچہ ہوا اور چرچہ ہونے کے بعد پھر وہ ایک ماضی کا عیسہ بن گئی کتاب چپٹر کلوز ہو گیا اب شازو نادر اس کا کوئی حوالہ دیتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو حاجنہ خان صاحب کی کتاب ہے میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ ایسی کتابیں جس میں اس قسم کے کوئی قریبی ریلیشن شیپ یا دوستیوں کے حوالے سے باتیں بتائی جاتی ہیں یا اس سے بڑھ کے پی جی ایٹن والی باتیں بتائی جاتی ہیں نہ آپ اس کو میڈیا پہ چلا سکتے ہیں نہ ہمیں اس کو مطلب میری جیسا بندہ تو یہاں پہ نہیں بتا سکتا اب اس میں کیا کیا کتاب میں لکھا میں نے کتاب پڑھی بھی نہیں لیکن پتہ ہے اندازہ ہے کہ اس میں کس قسم کی باتیں ہوں گی ایک دو صفحے میں نے دیکھی آج لیکن بات یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا فوری طور پر مجھے کوئی امپیکٹ نہ سوشل میڈیا پہ نظر آئے اتنا زیادہ نہ مجھے نیشنل میڈیا پہ نظر آیا اس کی وجہ اس کتاب میں جس قسم کے واقعات ج اس قسم کی ملاقاتیں یا تعلقات کے حوالے سے ریولیشن کی جاتی ہے لیکن ناظرین یہ کتاب ہے تو اپنی جگہ پہ یہ تو جن کے دوستیاں جن کے ریلیشنشپ پہ تعلق دار رہے رشتے میں رہے انہوں نے بیان کر دیئے ایک چلتا پھرتا ہمارے پاس کردار ہے ٹیرین خان ٹیرین جیڈ خان اب اس کے اوپر بھی خان صاحب نے آر تک کوئی موقع نہیں دیا خان صاحب نے نہ ٹیرین کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کیا نہ اپنی بیٹی ہونے کا اطراف کیا اور جو خان صاحب کے چانے والے ہیں انہوں نے بھی کبھی سوال نہیں پوچھا کہ خان صاحب بتا دیں کہ ٹیئرین آپ کی بیٹی ہے ٹیئرین آپ کی بیٹی نہیں ہے لیکن جب بھی آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ خان صاحب ہاں یہ نامے جواب دے دیں تو آپ کو گالیاں سننے کو ملتی ہیں یعنی خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ بلائنڈ فالور ہیں خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں لیکن ریاست مدینہ کے بنانے والے یا دعوی دار سے یہ پوچھا جائے کہ ٹیئرین آپ کی بیٹی نہیں ہے چلیں آپ انکار کر دیں وہ بھی نہیں پوچھا جاتا اس سوال کا جواب نہیں آتا آپ کی بیٹی ہے اس کا اطراب کر لیں یہ بھی نہیں آتا تو جب یہاں تک ایک blind following ہو تو یہ کتاب کیا impact create کرے گی چاہے حاجرہ خان کی کتاب ہو چاہے رحام خان کی کتاب ہو کوئی اس کا impact نہیں ہوگا کیونکہ blind following ہے اور یہ ایک آپ attempt کہلنے اس blind following کو جو ہے وہ dis track کرنے کی ایک attempt آپ کہہ سکتے ہیں ہاں ابھی فوری طور پر جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی impact نہیں بظاہر یہ فوری طور پر اپنا impact create نہیں کر پائی ایک flop show اس کو میں کہہ رہا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اگر long run میں آپ اس کو دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کے یہ چیزیں آپ کے راستے میں آئیں گی آپ کو damage کریں گی آپ کے لئے مسائل پیدا کریں گی جیسے عمران خان صاحب خود حوالے دیتے ہیں کہ فلان نے کتاب شریف خاندان کے خلاف لکے زداری خاندان کے خلاف لکے ماضی کے ان جو کتابوں کا حوالہ دی جاتا ہے تو یہ ان کتابوں کا آگے چل کے جب حوالہ آئے گا تو یہ کتابیں چھپ نہیں سکتی یہ بولتی رہیں گے لیکن فوری طور پر جتنا impact اس سے expect کیا جا رہا تھا اتنا impact یہ create نہیں کر پائی اور میں نے آپ کو مثال بھی تھی کہ تیارین موجود ہے تیارین کی موجودگی میں اپنے بھائی قاسم اور سلمان کے ساتھ رہتی ہے لیکن کوئی نہیں پوچھتا خان صاحب اس کا بتا تو دیں اس بچی کو والد کا نام دینا ہے نہیں دینا لیکن کوئی نہیں پوچھتا اب آجاتے ناظرین جو اگلی خبر آپ کے ساتھ ہم نے discuss کرنی ہے ناظرین پی ٹی آئے کے دو سابق ایمینے جس میں اچھا پی ٹی آئے والی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیچی مصروفیات پہ وہ گئے ہیں زرداری صاحب جو ہے وہ دبائی میں اور محسن نکوی صاحب کو زرداری صاحب نے اپنا بیٹا بھی کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے جبکہ دوسری طرف بلاورو اس کو criticize کر رہا تھا حدف تنقید بنا رہا تھا پی ٹی آئے کے ناظرین دو ایمینے چودہی تاریخ بال صاحب ان کے اقلاب کرپشن کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ویہاری سے ان کا تعلق ہے محمد شفیق رائی ان کا لودرہ کے علاقے سے تعلق ہے ان کے اقلاب بھی خرد برد کا اور کمیشن لینے کا مقدمہ انٹی کرپشن نے درج کر لیا ہے اس کے لئے ناظرین بوششاہ بی بی اور عمران خان صاحب کے لئے اچھی خبر یہ ہے خوش خبر یہ ہے کہ جو غیر شریع نکاح کا مقدمہ تھا جج قدرت صاحب کی عدالت میں آج اس قریص کے جو کمپلینٹ ہیں درخواست گزار محمد حنیف ان کے وکیل نے اپنے کلائنٹ کی انسٹرکشن پہ فواد حیدر ان کے وکیل کا نام ہے یہ مقدمہ واپس لے لیا ہے اور جواز یہ پیش کیا گیا کہ ٹیکنیکل بیسس پہ ہم یہ مقدمہ واپس لے رہے ہیں اور پچیس نومبر کو یہ مقدمہ سماعت کے لئے مقرر تھا تو جرج صاحب نے یہ مقدمہ واپس لینے کی جو درخواست تھی جو استعداد تھی اس کو ایکسپٹ کر کے یہ مقدمہ واپس کر دیا اب اس میں جو درخواست گزار ہے اس نے ٹیکنیکل بیسس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہم یہ کیس واپس لیتے ہیں یعنی مشروع طور پر یہ مقدمہ واپس لیا گیا ہے تو یہ جو خوشکبری ہے عمران خان صاحب کے لئے بشرا بی بی صاحبہ کے لئے اس ٹیکنیکل لفظ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ وقتی پارشلی خوشکبری ہے درخواست گزار کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے جو اس کو درست کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے یہ مقدمہ کسی اور عدالت میں شہری عدالت میں اسلامباد کے عدالت میں یا لاہور کے عدالت میں دائر کر سکتے ہیں یہ بظاہر ایسا لگتا ہے باقی خدا جانے اگر غیر مشروع طور پر واپس لینا ہوتا تو یہ ٹیکنیکل کا لفظ استعمال نہ کرتے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر ہے الیکشن کمیشن نے سابق پارلیمنٹیرین کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور ایک ریمائنڈر الیکشن کمیشن نے جاری کیا یعنی یاد دہانی کا ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ان تمام پارلیمنٹیرین کو جو دو ہزار بائیس دو ہزار تیس میں قومی اور صوبائی اسمبلوں کے ارکان تھے چاہے وہ نون لیگ کے تھے چاہے وہ پیپلز پارٹی کے تھے چاہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے تھے چاہے وہ کسی اور سیاسی جماعت مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے تھے ایمکی ایمکی تھے جس سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کو سب کو الیکشن کمیشن نے یہ ریمائنڈر دیا ہے کہ جناب آپ دسمبر تک بلکہ اکتیس دسمبر دو ہزار تیس تک جو آپ کے احساسوں کی تفصیلات ہیں جو آپ نے اینوال ریٹرنز الیکشن کمیشن میں جمع کروانے ہیں جس میں آپ نے اپنی انفرمیشن دینی ہے احساسوں کے حوالے سے لیندین کے حوالے سے واجبات کے حوالے سے اپنی اہلیہ کے حوالے سے اپنے زیرے کفالت فیملی کے ارکان کے حوالے سے یہ تمام انفرمیشن آپ دیں اکتیس دسمبر دو ہزار تیس تک کی ڈیڈ لائن ہے اگر اس کے اوپر ایکٹ اپان عمل درامت نہ کیا گیا تو جتنے بھی ارکان پارلیمان تھے قومی اور صوبائی سمبلوں کی تحلیل تک قومی اور صوبائی سمبلوں کی تحلیل تک سب کے اخلاب بدعنوانی کی کاروائی کا آغاز کیا جائے گا اب عمران خان کے اخلاب توشہ خانہ کا مقدمہ کیا تھا وہ پریکٹس کیا کہتے ہیں کرپٹ اینڈ کرپٹ پریکٹسز وہ اسی قسم کی الیگیشن کے اوپر کاروائی کے الیکشن کمیشن بات کر رہا ہے کہ اگر آپ ریٹرن جمع نہیں کرائیں گے تو آپ کے اخلاب اسی قسم کا ہم اکثر اس کا نام لیتے ہیں ابھی میری ذہن میں نہیں آرہا کرپشن اینڈ کرپ پریکٹسز تو اس بیس کے اوپر آپ کے اخلاب مقدمہ چلائیں گے تو دیکھتے ہیں کب تک یہ ریٹرنز الیکشن کمیشن جہاہب میں سابق ارکان پارلیمان جہاہب وہ فائل کرتے ہیں اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ